مرد و عورت کے لیے ہم بستری کرنے کے بعد کتنی دیر بعد غسل کرنا ضروری ہے مرد و عورت ناپاکی کی حالت میں اگر سوئیں تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا مرد و عورت کے ہم بستری کرنے کے بعد اسی حالت میں سو جانے کا حکم کیا ہے السلام علیکم امید آپ سب کو آج کی ویڈیو کے بارے میں سمجھ آگئی ہوگی کہ آج کی ویڈیو ہماری ہے مرد و عورت ہم بستری کے بعد کب غسل کریں گے کب غسل کرنا ان پر ضروری ہے اگر اسی حالت میں سو جائیں تو ساری رات ناپاکی کی حالت میں گزارنے کا حکم کیا ہوگا اور مید اسی حالت میں کریں تو حکم کیا ہوگا ناپاکی میں وقت گزارنے کا حکم کیا ہوگا مکمل ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ مرد و عورت اگر ہم بستری کرتے ہیں وہ چاہے دن کا ٹائم ہو چاہے رات کا ٹائم ہو پہلے رات کے بارے میں سننے تھے اگر رات کو مرد و عورت ہم بستری کرتے ہیں تو ان پر اسی وقت غسل کرنا ضروری نہیں ہے اگر عشاء کے بعد کا معاملہ ہے یعنی درمیان میں کوئی نماز کا وقت موجود نہیں ہے مرد و عورت ہم بستری کرتے ہیں دونوں پر غسل فرض ہو گیا اب وہ اسی وقت غسل کر لیں تو ان کی مرضی ہے اچھی بات ہے اسی وقت کر لیں کر کے سو جائیں لیکن اگر وہ اسی وقت غسل نہیں کرتے اور اسی طرح سو جاتے ہیں بہتر ان کے لیے ہے کہ وضو کر کے سو جائیں لیکن اگر وضو کر کے بھی نہیں سوتے اسی طرح سو جاتے ہیں غسل نہیں کرتے درمیان میں کوئی نماز کا ٹائم ان کا نہیں گزرتا جیسے مثال کے طور پر صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر وہ غسل کر لیتے ہیں ساری رات ناپاکی حالت میں گزار دی فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیا تو اب ایسی صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوں گے ناجائز کام کے مرتقب نہیں ہوں گے حرام کام کے مرتقب نہیں ہوں گے ان کو اس کام کے کرنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا یعنی ناپاکی میں جو رات گزاری نا تو اس کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ درمیان میں کوئی نماز کا وقت نہیں گزرا اگر کوئی مرد و عورت ایسے ہوں کہ مثال کے طور پر رات کو انہوں نے غسل نہیں کیا اب ان کو پتا ہے کہ ہم صبح اٹھ کر بھی غسل نہیں کر سکیں گے یا صبح پانی پکا پتا ہے پکا یقین ہو کہ پانی نہیں ہوگا یا بہت تھنڈا ہوگا صبح غسل نہیں کر پائیں گے یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہوگا تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر اس میں تاخیر کریں گے کہ نماز کو ہی قضا کرنے کا سوچ لیا یا نماز بالکل قضا ہو گئی تب گناہگار ہوں گے کہ فجر کی نماز کو قضا کر دیا یا پھر اسی طرح سوئے رہے صبح اٹھ کے فجر کی نماز سے پہلے غسل نہیں کیا تو نماز چھوڑ دی غسل نہیں کیا تو اب ایسی صورت میں ناجائت اور حرام کام انہوں نے کیا گناہگار ہوں گے توبہ کرنا ضروری ہوگی اور اس نماز کو قضا پڑنا بھی ضروری ہوگا تو ایسے ناپاکی میں وقت گزارنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ اگر نماز ہی قضا ہو جائے لیکن جیسے پہلے میں نے صورت بتائی کہ عشاء کے بعد ہمبستری والا معاملہ ہوا غسل فرض ہو گیا ساری رات اسی طرح گزار دی فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیا اور فجر کی نماز اس کے وقت کے اندر ادا کر لی تو مرد و عورت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی حرج نہیں ہوگا بلکل ایسا کرنا ان کا جائز ہوگا اسی طرح فجر کے بعد مل فرض نماز ادا کر لی تھی فجر کے بعد کسی نے ہمبستری والا معاملہ کیا اب مثال کے طور پر ان پر غسل فرض ہو گیا فجر کے بعد انہوں نے تاخیر کر دی غسل نہیں کیا اب زہر کی نماز جب آئی تو اس کے وقت میں غسل کر کے زہر کی نماز کو ادا کر لیا تو اب یہ جو پورا وقت درمیان میں گزارا مثال کے طور پر جیسے کسی پر چھے بجے یا سات بجے غسل فرض ہوا سات بجے لگالے میں مثال دے رہا ہم صرف سات بجے غسل فرض ہوا اب آٹھ بجگے اس نے غسل نہیں کیا نو بجگے مرد و عورت دونوں کا بتا رہا ہوں نو بجگے غسل نہیں کیا دس بجگے غسل نہیں کیا گیارہ بجگے غسل نہیں کیا بارہ بجگے غسل نہیں کیا ایک بجگہ غسل نہیں کیا دو بجگے غسل نہیں کیا تین بجگے غسل نہیں کیا لیکن زہر کا ٹائم ابھی باقی ہے زہر کے وقت میں انہوں نے غسل کر کے زہر کی نماز کو ادا کر لیا تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے ایک بات یہ کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ وہ اس میں موت اگر آگئی تو ایسے معاملات ہو گئے تو یہ کرنا جائز نہیں ہے وہ کرنا جائز نہیں اس پر میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ویڈیوز بناوں گا کہ غسل اگر فرض ہو کیا کیا کام کر سکتے ہیں کیا کیا کام نہیں کر سکتے ابھی اس ویڈیو میں تو میرا موضوع صرف یہ ہے کہ ناپاکی کی حلق میں وقت گزارا یا پھر رات گزاری یا کتنی دیر بعد کرنا ہے تو یہ میں بتانا مقصد ہے میرا تو یہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ اپنی طرف سے سارے باتیں کرتے ہیں دین اسلام میں اس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا نماز کا وقت نہیں گزرنا چاہیے اور جان بجھ کر تاخیر اہمہی بھی نہیں کرنی مطلب کہ میں گناہ ہونے یا نہ ہونے کی بات کر رہا ہوں بہتر مردوں عورت کے لیے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ غسل کر لیں بہتر یہی ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی کہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر رہے ہیں لیکن جیسے رات کا معاملہ ہے اس وقت اٹھ کے غسل نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے سو جاتے ہیں اسی حالت میں تو گناہ گار نہیں ہوں گے بشرت ہے کہ نماز ان کی کوئی قضا نہیں ہونی چاہیے فجر سے پہلے اٹھ کے غسل کر لیں باقی بھی جتنے مسائل ہیں اس کے ان کے اوپر انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ وڈیوز بنا دوں گا اور غسل کرنے کا مکمل طریقہ پریکٹیکل اور غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے اس پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وڈیو بنائی ہے ڈسکریپچر میں اس کا میں انشاءاللہ لنک دے دوں گا وہ لازمی دیکھ لیجئے گا اللہ پاک ہم سب کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی وڈیو تکلی اجازت دیجئے اللہ حافظ